الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلى علیہ وآصخابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوز من اموالهم صدقتاً تطہرهم وتزکیهم بها آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ببرکتی ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک خمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واسخابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلى آلک واسخابک یا سیدی یا شفی المزنبین اللہ تعالی کی انگینت لا تعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس و اتھر میں حدیہِ درود و سلام کے بعد معزز ناظرین و سامین اللہ تعالی کا بہت شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی دعا گو ہوں اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آج میں آپ احباب کے سامنے عرقانِ اسلام میں سے ایک انتہائی اہم رکن یعنی زکاة پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں خالقِ کائنات نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا غور و فکر کریں تو اللہ تعالی نے کلامِ مقدس میں ہی زکاة ادا کرنے والوں کو ملنے والے عجر و ثواب کا تذکرہ کیا اور اسی کتابِ انقلاب میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو زکاة ادا نہ کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے اور عذاب کی خبر دی گئی ہے حکمِ ربانی ہے خُز من اموالِہِم صداقہ تاجدارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا خُز من اموالِہِم صداقہ ان کے اموال سے زکاة وصول کیجئے تُطاہِرْهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں زکاة کا یہاں پر مقصد بھی بیان کیا کہ زکاة دینے سے کیا ہوگا اس سے انسان پاک ہوتا ہے زکاة کا لغوی مانا بھی پاکیزگی اور اضافہ ہے غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو باطنی اور مال کی تحارت نصیب ہوتی ہے زکاة ادا کرنے سے اور جو مال بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ فرما دیتا ہے الخالق کی طرف سے برکتیں میسر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ راہِ خدا میں خرچ کرتے آئے ہیں ان کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جسے اس راستے میں خرچ کرنے کی برکت کا احساس ہو گیا وہ پھر خرچ کرتا چلا کرتا چلا گیا زکاة ہے کیا مال کا وہ حصہ جو صاحبِ نصاب مسلمان اپنے مال میں سے ایک مخصوص شرع کے حساب سے سالانہ مستحقین کو دیتا ہے یا دے وہ زکاة کہلاتا ہے یاد رکھئے زکاة کے لیے مالکِ نصاب ہونا ضروری ہے مالکِ نصاب سے کیا مراد ہے یعنی اپنی ضروریاتِ اصلیہ سے زائد ان مسلمان کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نقدی موجود ہو تو وہ بندہ مالکِ نصاب ہو جاتا ہے اب جب اس مال پر سال پورا ہونے کو ہوتا ہے تو سال پورا ہونے کے بعد زکاة کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے اور اس کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں غور و فکر کیجئے اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کے ساتھ تقریباً بیاسی مرتبہ ایٹی ٹو ٹائم نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر فرمایا فرمایا ہے اب اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز اقائد کے بعد اعمال میں سے سب سے زیادہ اہم عبادت ہے اور اس کے ساتھ اس کا تذکرہ یہ نتیجہ آخذ کرنے میں آسانی سے معاون ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بعد ارکانِ اسلام میں سے سب سے اہم رکن زکاة ہے اب جس طرف غور و فکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خالق کے ماننے والے ہیں ہم ہم کلبہ گو ہیں ایک دفعہ حکم ہی بندہِ مومن کے لیے کافی ہوتا ہے اور وہ خالق کا حکم لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر زکاة کا حکم ارشاد فرمایا ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَعَقِيمُ السَّلَا وَعَاتُ الزَّكَا اور نماز ادا کرو قائم کرو اور زکاة دو یہ حکمِ خداوندی ہے یہاں پر نبی مکرم کو فرمایا گیا خُزْ مِنْ عَمُوَالِهِمْ صَدَقَا ان کے عموال سے صدقہ وصول کرو کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے اور یہ نبی مکرم تاہدار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا یہ اعتمام اور اس کی وصولی پر سختی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی دور میں زکاة کے معاملے میں کمزور نہیں ہونا چاہیے زکاة دینے کے لیے بقاعدہ سے تحریص دلائی جائے ترغیب دلائی جائے اور جہاں پر لوگ اس کا انکار کر رہے ہوں تو پھر سنتِ رسولِ عربی اور سنتِ سیدنا ابو بکر صدیق کا سارا لیا جا سکتا لیا جا سکتا ہے خوشبختیں وہ لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کا قرآن خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وَعَقَامُ السَّلَا اور نماز قائم کی وَعَاتَوُ الزَّكَا اور زکاة دیتے رہے لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہ ان پر کوئی خوف ہے وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ سورة البقرہ کی آیت سے کلمات آپ کی سماتوں کی نظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عمل صالح وجہ لانے کے بعد نماز کی ادائیگی زکاة کی ادائیگی یہ بھی عمل صالح ہیں ان کی ادائیگی پر خوشخبری کیا سنائی فرمایا ان کے رب کے پاس ان کے عجر ہیں اللہ اکبر خالق کے پاس عجر چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین اس پر ثوابتہ فرماتا ہے اگر اس خوف و حراس اور غمگین کیفیات میں دہشت کی کیفیات میں ہم اگر امن کی راہ تلاش کریں تو قرآن میں ہی غور و فکر کر لیتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں خوف نہیں ہوگا جو غمگین جو غمگین نہیں ہوگے بخاری میں ایک حدیث مقدسہ ہے صحیح بخاری شریف کے اندر رسول رحمت نے جہاں پر دین اسلام کی پانچ بنیادوں کو بیان فرمایا ہے ان بنیادوں میں سے ایک انتہائی اہم بنیاد زکاة کو قرار دیا ہے کون نہیں چاہتا کہ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوں کون نہیں چاہتا کہ میرے ایمان کی بنیاد مضبوط ہو کیوں کہ بنیادیں مضبوط ہوں تو ان پر کھڑی ہونے والی امارتیں مضبوط ہوا کرتی ہیں اگر بنیادیں ہی کمزور ہوں اور نقص والی ہوں تو پھر ان پر بڑی امارتیں تعمیر نہیں کی جا سکتی آمال کی بڑی بڑی امارتیں بندہ مومن تعمیر کر رہا ہوتا ہے اور اسے دعوت فکر دی جاتی ہے اور غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ بنیادوں کو مضبوط کیا جائے خواہ وہ نماز کی صورت میں ہوں خواہ وہ زکاة کی صورت میں ہوں خواہ وہ روزے کی صورت میں ہوں حج کی صورت میں ہوں یا عقائد کی صورت میں ہوں ان کا مضبوط ہونا اشد ضرورت ضرورت ہے ہر بندہ مومن کی رسول رحمت تاہیدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک گروہ حاضر ہوتا ہے چند لوگ بارگئے رسالت ماب میں حاضر ہوئے اور تعلیمات اسلام دریافت کی نبی مکرم تاہیدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا درس دیتے ہیں اور ساتھ ہی آقا حضور رحمت اے دعالم نے زکاة کی تعلیمات سے آگاہ کیا اس سے اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے کہ غور و فکر کی دعوت دعوت ہے کہ آقا حضور اور مسائل بھی بتا سکتے تھے لیکن زکاة کی اہمیت کو آیاں کرنا یہ اس بات کا مسلمہ ثبوت ہے کہ رسول رحمت تاہیدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو انتہائی اہم سمجھتے تھے کافلہ انسانیت کے لیے میں رسول رحمت کی ایک اور حدیث مقدسہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مال دولت کو زکاة کے ذریعے سے بچاؤ جو احباب کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اور جن کے پاس مال دولت دیگر صورتوں میں موجود ہے وہ بھی یہ ضائع ہونے کے بعد نقصان ہونے کے بعد پچھتانے سے اشد زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچانے کی تدبیر پہلے کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ مال میں سے زکاة ادا کی جائے یہ بقاعدہ طور پر ہم پر فرض ہے اس کا علم بھی ہر بندے کو ہونا چاہیے اور گھر کی سطح تک بچوں کے سامنے زکاة کلکولیشن کے ساتھ بقاعدہ طور پر نکال کر ادا کی جائے مستحقین کو دی جائے سورت توبہ میں زکاة کے آٹھ مسارف بیان ہوئے ہیں فقراء ہیں مساقین ہیں محکمہ زکاة میں کام کرنے والے ہیں علاموں کی گردنے آزاد ازاد کرنا اور ابن السبیل فی سبیل اللہ یہ جو مسارف بیان ہوئے ہیں ان مسارف میں غور و فکر کر کے ان میں سے کسی ایک کو یا علماء نے لکھا کہ اپنے قریبی ارد گرد کے رشتداروں میں دیکھیں ارد گرد قرب و جوار میں دیکھیں جو مستحق ضرورت مند لوگ ہیں انہیں زکاة زکاة ادا کی جائے تو رسول الرحمت کی حدیث تھی کہ اپنے مال و دولت کو زکاة کے ذریعے سے بچاؤ اور ساتھ ہی آقا حضور نے ارشاد فرمایا اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو یہ سنن ابودعود شریف کی حدیث تیبہ ہے اور پھر آقا حضور نے ارشاد فرمایا اور مسیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ اوزاری کے ساتھ کرو مسائب و عالم جب آ جائیں تو اتنی بندے میں طاقت نہیں ہوتی کہ ان کا مقابلہ کریں ہاں ہم میں طاقت نہیں ہے لیکن ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بڑی طاقتوں والا وہ طاقتوں والا ہے اس کے ہاں اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے آج بھی میں اس موقع پر بھی یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں غور و فکر کی دعوت ہے اور جس وقت خوف و حراس کی کیفیت ہے تو خالق کی حضور اخلاص سے گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن عطا فرما دے اور خالق کی کائنات جن لوگوں کی معاشی آلت بہتر نہیں اسے درست فرما دے میں اس حدیث سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ زکاة تو مالداروں پر لازم ہے دو طرح کے نتائج یہاں سے اخذ کیا جا سکتے ہیں ایک مالدار بندے کو صرف زکاة ہی نہیں دینی چاہیے بلکہ اسے دیگر صدقات بھی کرنے چاہیے دوسرا یہ رخ بھی ہے کہ جس بندے پر زکاة لازم نہیں یہ نہیں کہ وہ پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دے بلکہ ترغیب یہ ہے کہ اسے بھی اپنی بسات کے مطابق رائے خدا میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ یہ شرف یہ فضیلت اور یہ فوائد اسے بھی میسر میسر آسکیں حضرتِ الکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیثِ مقدسہ روایت ہے کہ رسولِ رحمت تاعدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی کامل زکاة ادا کرو کامل زکاة ادا کیا ادا کیا کرو یہ مال و دولت یہیں پر رہنے والا رہنے والا ہے لیکن حساب ہونا ہے کمایا کہاں پر ہے خرچ کہاں کیا ہے کیا اس میں سے زکاة ادا ادا کی ہے یہ ایک مالی عبادت عبادت ہے غور و فکر کی دعوت دعوت ہے کہ اس کی ادائیگی بندے کی روحانی زندگی کو مضبوط مضبوط کرتی مضبوط کرتی ہے تو میں نے حدیثِ طیبہ آپ احباب کے سامنے سامنے پیش کی یہ حدیث تیبہ ہمیں رغبت دلاتی ہیں کہ ہم صدقات دیں خصوصاً یہاں پر صدقہ فطر کی بھی بات بات کرتا چلوں کہ صدقہ فطر سے متعلق حدیثِ مقدسہ ہے کہ بندہِ مومن کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتے ہیں جب تک وہ صدقہ فطر ادا ادا نہ کرے صدقہ فطر کتنا کتنا ہے دو کلو گرام گندم یا چار کلو جو ان کی قیمت ادا کرنا ایک بندے کی طرف سے اب سوال یہ ہے کہ واجب کس پر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واجب جو ہے یہ سائبِ نساب پر ہے لیکن آسانی کے لیے اسے پیسوں میں تقریباً ایک سو پچیس تیس روپے مقرر کر دیے جاتے ہیں کر دیے گئے ہیں تو اتنے تو اکثر لوگوں کی اپروچ میں ہیں دسترس میں ہیں تو اپنی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے یہ صدقہ فطر ضرور ادا ادا کیجئے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر پہلے دے سکتے ہیں جی ہاں بلکل صدقہ فطر پہلے بھی دیا جا سکتا دیا جا سکتا ہے بارحال نمازِ عید کی ادائیگی سے پہلے تو برپور کوشش کی جائے کہ لازمی ادا ادا کر دیا جاہے وگرنہ یہ وہ واجب ہے صاحبِ نساب بندے پر جس کا حساب دینا ہے اور کسی بھی صورت میں اس پر معافی کی کنجائش کنجائش نہیں ہے کوشش کرنی ہے بروقت اس کی ادائیگی ادائیگی کر دی کر دی جاہے تا کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں سوسائٹی کے ان کی مالی معاونت معاونت ہو سکے رام آجرہ یہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے خدارہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً مالدار لوگ ایک احتیاط نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم سال کے بارہ مینے صدقہ دیتے تو رہتے ہیں صاحبو اس کو سمجھنے کے لیے بلکل آسان ہے ایک بندہ فجر کے دو فرض نہ پڑے زہر کی اسی طرح فرض نماز نہ پڑے اثر کی نماز فرض نہ پڑے اور وہ نفل ادا کرتا رہے تو فرض کی ادائیگی تو اس کے اوپر لازم ہے اور کیا اس کے نفل ادا کرنے سے فرض ادا ہو جائیں گے نہیں وہ سینکڑوں نفل پڑتا رہے فرض کی ادائیگی اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے اور وہ موقع پر ادا کرنا کرنا ہوتا ہے اس کو کتنے فیصد ادا کرنا ہے اس کے مال میں سے ڈھائی فیصد یا چالیس میں حصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ادائیگی اشد ضروری ضروری ہے ایک بہت اچھا طریقہ ایکار لوگ مسلمانوں کے ہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کیونکہ عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس وقت زکاة ادا کرتے ہیں خدارہ زکاة کی ادائیگی کے لیے کوشش کی جائے ضرور کیجئے اس وقت کیجئے لیکن پوری زکاة ادا ادا کیجئے پاکستان میں ایک خاصی نظر رکھنے والی شخصیت نے کہا تھا کہ ملک پاکستان وہ ملک ہے اس میں جو صحیح معنی میں امیر لوگ ہیں وہ اگر اچھے طریقے سے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے پوری زکاة نکالیں اور وہ مستحقین تک پہنچ جائے تو وہ زکاة مستحقین تک پہنچائی جائے اور پھر یہ سلسلہ پانچ سال تک چلتا رہے آپ کو پاکستان میں کوئی غریب نظر نظر نہیں آئے گا اسلام کی معیشت کا ایک خوبصورت سا سلسلہ سلسلہ ہے جو اسلام ہمیں فراہم کرتا ہے لیکن ہماری سٹڈی کمزور ہے ہم عملی طور پر اس پر کام نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں اور سود جیسی لانت اور ایسے کاروبار اور ایسے سلسلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ بنا ہوتا ہے اللہ تعالی کی حضور دعا ہے خالق و مالک اسلامی معیشت کے حصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق توفیق عطا فرما ہے جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعْزَابٍ عَلِيمٍ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجئے اور اس کے بعد کی آیتیں ان کا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اس دن وہ سونا چاندی آگ میں تپایا جائے گا ان کی پشتوں ان کی پشتے داغی داغی جائیں گی ان کی پیٹھیں اور ان کے چہروں پر لگایا لگایا جائے گا یہ غور بھرا مرحلہ ہے جس مال کی حوص جس کی تڑپ ہمیں جمع کرنے پہ آمادہ کر رہی ہے اور کہیں کنجوسی اور کہیں بخیلی کی طرف دکیر رہی ہے اس مال کے خرچ کرنے سے اور زکاة کی ادائیگی سے کو پاک اور مال کو پاک اصاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے رسول رحمت تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ بھی ہے صحیح مستند کتب کے اندر یہ حدیث متعدد مقامات پر ملتی ہے کہ آقا حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز زکاة ادا نہ کرنے والوں کا مال گنجہ سانپ بنا کر ان پر مسلط کیا جاتا ہے اس گنجہ سانپ میں علامہ نے لکھا کہ زہریلہ سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو انہیں مسلسل ڈستا رہتا ہے اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ میں تیرا خزانہ خزانہ ہوں زکاة کی ادائیگی اور صدقات و خیرات میں یہ تو ہرگز نہیں ہوتا اور نہیں اس کی ترغیب ہے کہ جو پاس ہے سب کچھ ہی خرچ کیا جائے زکاة بسک تو اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم تعلیم ہے عرقان اسلام میں سے ایک رکن ہے اس کی رغبت دی گئی ہے اور بندہ کوشش کرے تھوڑا سا مال تو ہے جو رائع خدا میں دینا دینا ہے بارحل جو ہمارے اوپر فرائض اور واجبات ہیں کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے رمضان المبارک کے اس بابرکت دن میں کیوں انتخاب کیا ہم نے آپ آباب کے سامنے زکاة کے عنوان کو لانے لانے کا کیوں کہ اب پہلے سے زیادہ ماحول ہے سیکھنے کا پہلے سے زیادہ لوگوں میں انرجی اور ایک فضاسی بنی ہوئی ہے نیک عامال کرنے کی اب جیسے قرآن مجید پڑھنے کو نظر آتے ہیں لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نمازوں کا اتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں باقی کے گیارہ مہینے ایسا نہیں ہوتا حالانکہ ہونا اسی طرح چاہیے اس کی وجہ یہی ہے وہی رب ہے وہی قرآن ہے وہی محمد عربی کی ذاتے والا صفات صفات ہیں ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور رمضان المبارک کی ان بہاروں سے یہ بہاریں لے کے انہیں آگے خزا نہیں دینا بلکہ ان بہاروں کے ساتھ ہی آگے بڑھتے چلے جانا بڑھتے چلے جانا ہے تقوی کی دولت کو لے کر جانا ہے اگر اب بھی وہی کہفیت ہے جو پہلے تھی تو خدارہ پھر روزے کی فرضیت ہمارے اوپر کیا حصر کر کے جا رہی ہے پھر رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساتھیں ہمیں کیا ہم ان سے کیا حاصل کر رہے رہے ہیں غور و فکر کرنا ہے اور حاصل کرنی ہے نیکیاں اور اپنی زندگی کا ظاہر اور باطن سنوارنا سنوارنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مقدسہ ہے آقا حضور نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کے ذمہ ان کے مالوں میں سے زکاة کے علاوہ بھی حق ہے اس سے مراد کیا کیا ٹھہرا اس سے مراد دیگر جو صدقات ہیں صدقہ بلاوں مصیبتوں کو ٹالتا مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور ہم نے وہ رو فکر کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے خود خرچ کرنا تربیتی انداز میں ہمارے اوپر لازم ہے بچوں کی تربیت کرنا چھوٹے بچوں کو دے کر خود ان کو عادت ڈالنا کہ بیٹا یہ فلان بندے کو دے دو فلان آدمی کو دے دو اور خوشی سے بچہ جب یہ چیزیں ابتدائی سطح پر سیکھے گا تو بڑے ہوتے ہوئے اس کے لئے زکاة کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں ہوگی اور یاد رکھئے آپ کے لئے ہم سب کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جاہے گی اگر بچوں کی تربیت ہم نے اس طرح کی زکاة اسلامی عرقان میں سے اہم رکن اور صاحب نساب مسلمانوں پر فرض ہے اس فرض کی ادائیگی اشد ضروری ہے کہ حکمت کیا ہے زکاة کیوں فرض کی گئی ہے ہمارے اوپر اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ بخل اور کنجوسی انسان سے دور ہوتی ہے زکاة فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن تاکہ سخی ہو جاہے یہ دنیا اس کے دل میں گھر نہ کر جاہے اور یہ سب کچھ اپنا قبلہ اور کعبہ اس دنیا کو ہی نہ نہ سمجھنے لگ جاہے دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہماری امدردی فقراء کے ساتھ فقراء کے ساتھ ہو اور ایک اور بڑی وجہ بڑی وجہ یہ ہے کہ معیشت اسی صورت میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور سکون ہوتا ہے جب مال و دولت سرکولیٹ کر رہا ہو اور گردش ہو رہی ہو مال و دولت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تاکہ سرمایہ دار لوگ جب زکاة ادا کریں گے تو پھر سرمایہ ایک جگہ پر بند ہو کر نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ آگے پھیل تک بڑھتا چلا جائے گا اور جس سے معاشرے میں سکون بھی ہوگا اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں حکم دیا زکاة ادا کرو ہم میں سے کون ہے جو زکاة ادا کرتا ہے زکاة کی ادائیگی جاننم سے ازادی کا سبب بنتی ہے زکاة کی ادائیگی بندے کے لیے مال کے اندر سے شر دور ہو جاتا ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے واضح لفظوں میں کہا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ بے شک تمہاری اموال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے یہ فتنہ ہے یہ آزمائش کیسے ہے بندہ بساوقات اس مال اور اولاد کی سبب سے برائیوں کے راستے پر چلا جاتا ہے لیکن جب زکاة دی جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث مقدسہ کا بھی مفہوم مفہوم ہے کہ مال سے اس کا شر دور ہو جاتا ہے جس مال کے ذریعے بندہ برائیوں کی طرف جاتا ہے جب وہ اس سے زکاة ادا کرے گا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا اور یقیناً وہ مال اس کے لیے نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے اثر حاضر میں اشد ضرورت ہے نظام زکاة کی طرف غور و فکر کرنا رسول رحمت تائدار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس نظام کو مضبوط کیا جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں بھی تعلیم دی جب کسی لشکر کو بھیجا تو کہا انہیں اسلام کی دعوت دینا اور ساتھی نماز قائم کرنا اور زکاة کا زکاة کی ادائیگی کا حکم دینا یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں کامیابی اسی اسی راستے پر آ سکتی ہے جو نبی مکرم کا راستہ ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا کہ انتہائی نرم مزاج شخصیت ہیں لیکن آقا حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن فتنوں کا سامنا کیا اور انہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے ہینڈل کیا اور ان کے خلاف آپ نے ایکشن لیا کیا ان میں سے ایک فتنہ منکرین زکاة کا نہیں تھا بلکل ایسا تھا اور منکرین زکاة کے خلاف آپ نے علم جہاد بلند بلند کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا جب تک یہ جو بکرین پر زکاة پنتی تھی رسول رحمت کے دور میں دیتے تھے اور اب بھی انہیں دینا انہیں دینا ہوگی مطلب یہ کہ اسلام کی بنیاد ہے بنیادوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے سٹیٹ کی طرف سے بھی اور غور و فکر کے ساتھ محبت کی دنیا میں علمی ایک ماحول بنا کر اصلاحی ایک ماحول بنا کر ایک تربیتوں کا ایک ماحول بنا کر اگر چلا جائے تو کسی کے لیے کبھی بھی کوئی مشکل مشکل نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے مسلسل سب نے اپنا اپنا کردار کردار ادا کرنا ہے استاذ سے لے کر شاگردوں تک والدین سے لے کر اولاد تک اور کاروباری طبقے سے لے کر دیگر قرب و جوار سے مختلف لوگ جو مختلف شعبوں سے وابستہ وابستہ ہیں سب کو زکاة کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق زکاة کا نکالنا جو شریعت مطاہرہ کی مطابق ہے ہاں میں نے اتنا ضرور ہے فی الوقت بات صرف نکڈی کی کی سونا چاندی کے حوالے سے کی تفصیلی مسائل اس پر بھی ہیں کسی شخص کے پاس جانور ہیں تو پھر اس پر زکاة کس طرح ہوگی اور کسی کے پاس اگر مادنیات ہیں تو پھر کیا ہوگی اگر کسی کے پاس زمین ہے پیسہ نہیں ہے اس پر گندم یا جو یا جو بھی فصلیں اگائی جاتی ہیں اس میں سے اشر کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی خدارہ یہ مسائل پوچھئے ان مسائل کے جواب لیجئے اور ان پر عمل کیجئے یہ دنیا یہ سب کچھ ادھر ہی رہنا ہے ہم پر جو حق ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حق کے ادائیگی کے معاملے میں کمزور ہو جائیں کوشش یہ کرنی ہے کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں احسن طریقے سے ادا کرنے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین